نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 کا فیس بک اور یوٹیوب چینل آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکر میں ساتھ ہے میرے سی ہوگی پرشام گپتہ اور اس بلٹن میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں سوامی چنمیانند کیس کی ہے جی ہاں اس کیس میں ایک کے بعد ایک نئے خلاصے ہو رہے ہیں نئی اپ ڈیٹ ساری ہیں اور ابھی جو نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو پیڑت چھاترہ تھی اس کو اتر پردیش پولیس کی سائٹی ٹیم نے اب گرفتار کر لیا جی ہاں وہی لڑکی جس نے سوامی چنمیانند پر ریپ کے آروپ لگائے تھے وہی لڑکی جس کے آروپوں کے بعد سوامی چنمیانند آج جیل کی وہاں پر ہوا کھا رہے ہیں اب اسی لڑکی کو اتر پردیش کی سائٹی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے تو سیدھا میں پرشانت آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ اس لڑکی پر بلیک میلنگ کے آروپ لگے تھے اور اب اس لڑکی کی گرفتاری ہو گئے جو عام درشک ہے وہ اولد جھا رہا ہے کہ کبھی ان کی گرفتاری کبھی اسی لڑکی کی گرفتاری یہ ہو کیا رہا ہے اس پورے کیس دیکھیں میں آپ کو پوری تھوڑا پہلے تو آج کی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ سائٹی نے جو پیڑی چھاترہ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے اس کو پر آروپ لگے ہیں سوامی چنمیانند کو بلیک میل کرنے کا یہ آروپ سوامی چنمیانند نے ہی لگایا تھے کہ ایفائر اور درج کروائی گئی تھی کہ ان سے پانچ کروڑ روپے کی فیروتی مانگی جا رہی ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو اور اس کے سبوت کے طور پر انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھی سائٹی کو دی تھی اس ویڈیو کلپ میں جو پیڑی چھاترہ ہے اور اس کے کچھ ساتھی ہیں جو کی پولیس پہلے بھی گرفتار کر چکی ان کو وہ ویڈیو کلپ دی تھی جس کی فورنسک جانچ کروائے گئی اس فورنسک جانچ میں وہ پوری ویڈیو کلپ ایک دم صحیح ثابت ہوئی تھی جس کے آدھار پر سچین سنگھ جو کی چھاترہ کا دوست ہے پیڑی چھاترہ کا اس کے علاوہ اس کا چچیرہ بھائی بکرم اور اس کا موسیرہ بھائی سچین سنگھ اس کو گرفتار کیا گیا تھا دوست کا نام تھا سنجے سنگھ اور چچیرہ بھائی بکرم اور موسیرہ بھائی سچین سنگھر کو گرفتار کیا گیا تھا آج پیڑی چھاترہ کو گرفتار کر لیا اور اس کے ہنٹ جو ہے وہ سائٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں دیری آدھار جس دن گرفتار کیا تھا تین ساتھیوں کو پیڑی چھاترہ کے اور اس کلابہ چنویانان جی کو وہ اس پہ انہوں نے پہلے ہی اس کے ہنٹ دے رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں بھومی کا ہے کیونکہ سچین کے ساتھ میں اس کی لگ بھگ چار ہزار دو سو بار باتشیر کی کال ریکارڈس نکلے تھے اور یہ کہا تھا کہ سبوت ابھی ان کے پاس سائٹی کے ٹامس ٹیم کے پاس جو ہوں وہ پریاتھ نہیں ہے تو کون سے ایسے سبوت ہیں جن کے یہاں پر بھینا پر اس کے گرفتاری ہوئی ہے دیکھیں یہ جو واتس اپ سے جب میسید بھیجا گیا تھا سوامی چنویاناند کو اس دوران جو پیڑی چھاترہ ہے اس کے موبائل کی لوکیشن اور جس موبائل سے سوامی چنویاناند کو میسید بھیجا گیا تھا 5 کروڑ روپے دینے کی برنہ ہم آپ کے خلاف ریپ کا معاملہ درج کروائیں گے آپ پھر سکتے ہیں اس طرح کے جو واتس اپ میسید اور واتس اپ کال کی گئی تھی اس سمیں اس نمبر کی لوکیشن اور جو لڑکی کی نمبر کی لوکیشن ہے وہ وہاں پہ سیم ہے اس کے علاوہ یہ چاروں لوگ جب یہاں شاجانپور سے نکلے ہیں وہ دوسہ ہوتے ہوئے دلی ہوتے ہوئے دوسہ ہوتے ہوئے دارستان گئے ہیں اس کی پوری لوکیشن ایک ساتھ میں تھی تو پولیس اس بات کو سبوتوں کا ادھار پہ evidences کا ادھار پہ کڑیاں جوڑنے میں کامیاب رہی ہے کہ لڑکی بھی اس ساجش میں کہیں نہ کہیں شامل ہے ہنہاکہ لڑکی کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اس نے اپنی ان باتوں کو اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کو بتایا تھا جس کا ناجائش فائدہ ان تینوں نے اٹھایا ہے اس کی اس میں کوئی سہمتے نہیں تھی اس نے اپنے موبائل سے کسی طرح کی کوئی کال نہیں کی ہے وہ تو پیڑت ہے لیکن سائٹی کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی یہ کال ہوئی ہے اور اس دوران جتنی باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ لڑکی موجود ہے تو اس میں لڑکی کی بھومکہ سندگتھ ہوتی ہے اس لیے ایک سو بیس بھی کے تحت اس کو بھی لیا گیا ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تھوڑا تب پورا ماملے اگر آپ بیک گراؤن میں جائیں گے تو یہ ماملہ لگ بھائیس اگست کو سامنے میں آیا تھا جب ایک سوشل ویب سائٹ پر پیڑی شاتران نے اپنا ویڈیو اپلوڈ کر دیا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے ساتھ میں ایک بڑا سوامی ایک بڑا سنیا سی لگا تار ریپ کر رہا ہے اس کو بھیلا خطلا کے اس کے ساتھ میں اس کی ویڈیو بنائے گئے دیش کے پور گریہ منتری گریہ راجی منتری گریہ راجی منتری تھے اب یہ بات میں اس بات کو جب سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی یہ ساری چیزیں تو بات میں کھلا سا ہوا کہ اس میں کوئی اور نہیں بلکہ پور گریہ راجی منتری سوامی چنمیانند اس میں موجود ہے اور سوامی چنمیانند کا اترابدیش کی راجنیتی میں ایک بہت بڑا رسوخ ہے اور اگر سادو سنتوں کی جماعت کی بات کریں تو اس میں بھی سوامی چنمیانند کا نام ایک اگلی پیلی میں اگلی لائن میں راتا پنتی میں آتا ہے تو ایسے میں سوامی چنمیانند کے اوپر ہاتھ ڈالنا کافی مشکل تھا تیس تاریخ کو تیس اگست کو پیلی چھاترہ کے پتا کوتوالی میں جاتے ہیں وہاں پہ گمشدگی کی ریپورٹ درج کرواتے ہیں اور یہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انونی ہو جائے اس کا مدر ہو جائے ایسے میں یہ پورا ماملہ ہائلائٹ ہوتا ہے اور ناو کانٹ پہلے ہو چکا تھا جس میں بی جے پی کے بیدائی کا نام آیا تھا اب پھر بی جے پی کے بڑے نیتا کا نام سامنے آنے سے کافی خلوالی بچ جاتی ہے سنسنی مستی ہے اور سپریم کورٹ میں کچھ وکیل اس کو لے کے یاج کا داخل کرتے ہیں 28 اگست کو سپریم کورٹ کی تک لا پتہ چھاترا کا پتہ کر پائے ہیں آپ لوگ تو لوکیشن بتائی جاتی ہے کہ رادستان کی لوکیشن ہے اس سے رادستان کی لوکیشن سے اسی دن سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے کہ آج ہی پیڑیت لڑکی کو ان کے سمکش لائے جائے شام کو سنوائی ہوتی ہے لڑکی کے سامنے کے ساتھ میں ایک محلہ وکیل کو بٹھائی جاتا ہے سپریم کورٹ اس کے بعد ایسائیٹی کا آدیش دیتی ہے کہ اس کی جانچ ایسائیٹی کرے اس کی مونیٹرنگ ہائی کورٹ کو دی جاتی ہے ہائی کورٹ اس پوری کی مونیٹرنگ کرتی ہے 161 کے بیان ہوتے ہیں لڑکی کے ایسائیٹی کے سامنے اس کے بعد کوٹ کے سامنے 144 کے بیان ہوتے ہیں لڑکی کے طرف سے لگاتار سوال اٹھا جاتا ہے کیوں نہیں سوامی چنوان ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن ایسائیٹی پریس کانفرنس کر کے اس بات کو کہتی ہے کہ وہ ابھی تکھیوں کی جانچ کر رہی ہے اور جیسے ہی جانچ پری ہوگی اس کے بعد وہ کروائی کر رہی گی لیکن پرشانت اب ان سب کے بیچ ابھی ایک بڑا سوال جو ہے وہ اس کیس میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایک لڑکی آتی ہے وہ آروپ لگاتی ہے کہ میرا ریپ ہوا اس وقت تک وہ لڑکی ایک پیڑی چھاترہ تھی لیکن اب اسی لڑکی کی پیڑی چھاترہ کی گرفتاری ہو گئی ہے یعنی کہیں نہ کہیں وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب آروپی وہ لڑکی بھی ہو گئی ہے تو اس پوری کیس کو اب کس نظریے سے دیکھا جائے گا کیا سوامی چین میں آنند کو وہاں پہ راحت ملی کیونکہ اب یہ ریپ کہلائے گا کیونکہ اگر ساجیش کے تحت سب کچھ کیا گیا ہے تو کیا جو پورا گھٹنا کرم ہو کیا وہ ریپ کہلائے گا کیا سوامی چین میں آنند کو وہاں پہ راحت ملے گی اور لڑکی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اتر پردیش کی آسائٹی ٹیم کیا رہی ہے جو اس کے ساتھ میں تھا اور یہ چاروں لوگ تھے ان چاروں لوگوں نے ہی ایک دوسرے کے ویڈیو بنائے ہیں اور ایک دوسرے کی ریکارڈنگ کی ہے کہیں نا کہیں ان چاروں لوگوں کے بیچ میں ہی ایک چیز کا ڈر تھا کہ ہمارے بھیج نہ کھل جائے تو اپنے اپنے سیفٹی کو رکھتے ہوئے سبھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کھیل کھیل لہتے راحت نیتی چل لہی تھی پوری اس گیم میں یہ سائٹی کی جانش پہ نکل کر سامنے آیا ہے ایسے میں پہلے ہی تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب چوتیس ساترہ گرفتار کیا گیا یہ دونوں معاملے ہیں الگ الگ ہیں ایک معاملہ ہے جو کہ چھاترہ نے کہا ہے کہ اس کو ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کیا گیا تھا نہاتے وہ اس کو ویڈیو بنایا گیا اور وہ مجبور تھی سامیل چنمیانند کی سیوہ کرنے کے لیے یا پھر اس کے ساتھ میں ہم بستر ہونے کے لیے اور اس کو ریپ کیا گیا بہلا بسلا کے جس میں دھارہ تین تو چھترس ہی لگی ہے تو ایسے میں یہ دونوں معاملے الگ الگ ہیں دونوں کے ساکھ سائٹی کے پاس میں ہیں سائٹی ان دونوں معاملے کا الگ الگ ٹرائل چلے گا سوامیل چنمیانند کی مشکلیں اس میں کم ہونے والی نہیں ہیں سوامیل چنمیانند نے جو کارت کیا یا جو گھنونا اپرات کیا ہے اس کو وہ قبول کر چکے ہیں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ جو سی ڈی ہے جو ویڈیو کلپ ہے اس میں میں ہوں میں ہوں میں شرمندہ ہوں اور میں نے جو کیا ہے وہ بات صحیح ہے لڑکی کے آروپ کو ایک ترکیز کہا جائے کہ سوامیل چنمیانند نے اس چیز کو قبول کر رہا نہیں لڑکی کے آروپ ٹھیک ہے لیکن اگر لڑکی یہ سب کچھ ساجیشن کر رہی ہے مطلب کوئی بھی لڑکی ہے کہ مجھے اب بابا جی کو فسان آنا ہے تو ساجیشن ہو گیا تو وہ زبردستی اور ریپ کے دائرے میں کیسے آئے پھر دیکھیں ریپ کے دائرے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر لڑکی کی بینہ سہمتی کے اس کے ساتھ میں کوئی سممند بنائے جاتے ہیں اور اگر اس پر لڑکی آروپ لگاتی ہے یا اس کے بعد دواب بنا کر کوئی سممند لیکن ساجیش اگر یہاں ثابت ہو گئی کہ لڑکی ساجیش کر رہی تھی اگر شروعات سے یہ ساجیش تھی پھر یہاں ماملہ کہاں جاتا ہو دیکھ رہا آپ کو دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں اس میں پینچ آگے پھسے گا یہ کوٹ میں دلیلوں کے بیچ کی بات ہوگی جب دونوں پکشوں کے وکیل آپ آج میں دلیل کریں گے تو جاہر سی بات ہے یہی سوامی چنمیانند کے وکیل اپنی طرف پکش رکھیں گے کہ یہ سب کچھ ایک ساجیش کا حصہ ہے جس میں سوامی چنمیانند کو پسایا گیا تھا لیکن سوامی چنمیانند اپنے اوپر لگے ہوئے آروپا یا ان کلپ سے بچ نہیں سکتے ان سے بھاگ نہیں سکتے کہیں نہ کہیں سامادک طور پر انہوں نے غلط کام کیا ہے اور لڑکی کا آروپ یہ ہے کہ وہ مجبور تھی کیونکہ وہی کہہ رہا ہوں یہ مجبوری ہے ساجیش ہے یہ یہاں پر کہانی یہ بلکلی کہانی اُلجے گی اور یہ جب ٹرائل چلے گا تو اس میں پوری کہانی اُلجے گی اور اس کے اوپر دونوں ہی پکش اپنے اپنی طرف سے باتیں رکھیں گے حالانکہ لڑکی جو اپنی طرف سے سربات سے ایک پکش رکھتی آ رہی ہے کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اس کے دوست اور اس کے بھائیوں نے اٹھایا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جانچ ایجنسی اپنی طرف سے کیا ایسے ثبوت رکھے گی جس سے وہ ثابت کر سکے کہ اس میں لڑکی بھی شامل ہے کیا ایسی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ اس کے ساتھیوں کے پاس ہے یا پھر ایسی کوئی آڈیو ریکارڈنگ اس کے ساتھیوں کے پاس ہے جس میں وہ یہ بات قبول رہی ہو کہ اسے پانچ کلڑ روپے چاہیے اور اگر یہ ویڈیو کلپ دکھائی جائے تو سوامی چنمیانان پانچ کلڑ روپے دے سکتے ہیں یا پھر انہوں نے یہ ساجش رچی کی سوامی چنمیانان کی ایسی کلپ بنائی جائے ان کو ایک خوشن کے جال میں فسایا جائے اور اس جال میں فسا کر ان کی کلپ بنائی جائے اور اس کے بار ان سے پیسے کی ڈیماند کی جائے ایک case یہ ہوتا ہے اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بچاپکش جس میں سوامی چنمیانان نے اس معاملے میں تو سوامی چنمیانان کے لیے کافی بڑی رہات ہوگی لیکن اگر یہ پیلت پکش اگر یہ کہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ سوامی چنمینند نے پہلے اس کا ویڈیو بنایا نہاتے ہوئے اس کے بعد اس کو بلیک میل کیا تب مجبوری میں اس نے یہ ثبوت ہکٹے کیے ہیں تو سوامی چنمینند کی مشکلیں بڑھیں گی تو یہ دونوں کیس الگ الگ ہیں اور یہ جاہر سی بات ہے کہ اس میں کہیں نہیں کہ سوامی چنمینند کا رسوخ بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کو ہائی کورٹ مانٹرنگ کر رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا رسوخ ہے کہ وہ دو دن جیل میں رہتے ہیں اور اس کو پی جائی میں شفٹ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے بھی پتا ہوگا آپ کو کہ 104 کا جز دن لڑکی نے بیان درج کروایا تھا اس کے ترنت بعد وہ شگر اور ہارٹ کی بیماری کا بہانہ بناتے ہوئے شاہ جانپور کے میڈیکل کالیج میں بھرتی ہو گئے تھے اور اب پھر سے وہ پی جائی میں اپنی سبیداؤں کا عبو کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا رسوخ اور جو ان کی رازنیتی میں جو ان کی پکڑ ہے وہ دیکھنے کو ساف مل لائے حالانکہ پیڑیت پکش یہی جو پیڑیت لڑکی ہے وہ لگاتار اس بات کے عروف لگا رہی ہے کہ وہ اپنی ستہ اپنی پاور کا اپیو کر کے اس پورے معاملے کو ڈیلوٹ کر رہا ہے لیکن ایک سوال ہو پرشاند اب پورے اس کیس کو دیکھ کر اٹھیں کہ ہمیشہ اس دیش میں جب بھی کسی لڑکی کے ساتھ کسی طرح کا تیچار ہوتا ہے کسی طرح کا ظلم ہوتا ہے تو ہمیشہ پورا دیش اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ لڑکی کا پکش وہ پہلے لیے جاتا ہے لیکن یہاں پہ اگر کہانی اُلٹی ہو گئی جو پلیک ملنگ کے عروف لگے ہیں لڑکی پر اگر وہ ثابت ہو گئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کانون کا بیجا استعمال کرتے ہیں لڑکیوں کے پکش میں جو زیادہ ہمارے دیش نے کانون کو توجہ دیئے لڑکیوں کے پکش میں اس کا بھی لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں بلکل یہ سوال تو اٹھیں گے ہی لڑکی کے اوپر اور لڑکی کے دوست ہیں ان کے اوپر یہ سوال تو اٹھیں گے اور سوال اٹھی رہے ہیں اٹھیں گے نہیں اٹھ رہے ہیں اس طرح میں سوال لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا سوامی چنواننگ جو کی عمر ستر پہ ستر سال کے ستر سوپر کر چکے پہ ستر سال کے ہونے کو آ رہا ہے کیا ان کو 20 سال کی لڑکی سے اس طرح کے ایک کرتے کرنے چاہیے سوال یہاں پہ بھی اٹھتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اکھاڑا پریشت نے بھائشکار کر دیا سوامی چنواننگ کو انہیں سنت سوامی سمات سے ان کو بھائشکریت کر دیا گیا ہے تو سوال تو مورلٹی کو لے کر ہے نیتیک طور پہ سماجیک طور پہ دونوں بھی اٹھ رہے ہیں سوامی چنواننگ پہ بھی اٹھ رہے ہیں اور لڑکی پہ بھی اٹھ رہے ہیں اور سوامی چنواننگ پہ سوال تو اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ایک آدمی سنت بنتا ہے لوگوں کے نظروں میں بہت بڑا مہاتما بھگوان بنتا ہے پھر وہ دیش کا گری راجی منتری بھی بن جاتا ہے ہمارا دیش کا سسٹم کتنا کمزور ہو گیا ہے ایسے لوگوں کو جو ریپ کے آروپ لگتے ہیں ایسے لوگ جو دوسرے دھندے کرتے ہیں اس کے بنا پہ اتنے بڑے پر پہ پہنچاتے ہیں ہمارے سماج کے سوچ پہ بھی ایک سوال اٹھاتے ہیں جی بلکل اور یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے پہلے کے بھی اگر آپ تمام بات دیکھیں گے چاہے بابا رام رہیم ہو چاہے باپو آشہ رام ہو یا اور بھی کئی چاہے وہ ہریانہ کے بابا رام پال ہو تمام لوگوں کے اوپر اس طریقے کی آروپ لگتے رہیں یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اور بھگوی چولے کی آڑ میں کس طرح سے دھرم کے نام پر محلاؤں کو یا لڑکیوں کو فسائے جاتا ہے یہ کوئی نیا نئی کہانی نہیں ہے اور چنگویان نند کے اوپر اس سے پہلے بھی آروپ لگے ہیں ان سے پہلے جو ان کی پتنی رہی ہیں انہوں نے ہی آروپ لگائیتے ہیں ان کے اوپر تو اس طریقے کے آروپ یہ لگاتار گیرہ رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سامراج ہے سوامی چنگویان نند کا پورتر بدش کے اندر محمق شاشران جو کہ 22 ایکر میں بنا ہوا ہے کروڑوں عربوں روپے کی سمپتھی ہے ان کے کئی سارے کالجز اسکول چلتے ہیں اس میں کئی سارے پہلے بھی لوگ آروپ لگاتے رہے ہیں اور یہ قصہ گوئی شاہ جانپور میں چلتی رہی ہے سوامی چنگویان نند کو لے کر یہ کوئی نئے آروپ نہیں ہے لیکن آپ کا سوال اکتم جائز ہے کہ ایسے میں جو دھرم کی آڑ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بنانے والے بھی تو لوگ ہی ہیں ان کو نیتا بنانے والے آم لوگ ہیں ان کو سنت بنانے والے آم لوگ ہیں تو میرا سوال اسی سوچ پہ ہے کہ جو سوچ بنتی جاری ہے کسی کو بھی ہم نیتا بنا سکنے ہیں کسی کو بھی ہم سنت اور مہتما بنا سکنے ہیں یہ سوچ سماش کے لیے بہت آنے کارک ہے بلکل اور یہی بجے ہے کیونکہ دھرم اور جاتی ایک ایسی افیم کی طرح ہے ایک افیم کی طرح ہوتے ہیں کہ جس کی آڑ میں لوگ اپنی دکان چلاتے ہیں اور اس کو پھر وہ راجنیتی میں کنورٹ کرتے ہیں راجنیتی میں اس کا لاب لیتے ہیں کیونکہ دھرم کی آڑ میں ایک ان کا بہت بڑا فائن پالوئنگ بنتی ہے ایک ان کے پالوورس بنتے ہیں راجنیتی ایک پارٹیاں بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کی دھرم کی آڑ میں یہ ووٹ جو ہے وہ ان کی طرف کنورٹ ہوگا اور یہ اس میں ایک پارٹی کوئی نہیں شامل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ تو آگرہ میں جب کانڈ ہوا تھا جس میں دو پولیس کرمیوں کی موت ہو گئی تھی ایک ڈی ایس پی کی موت ہو گئی تھی اس کو سپا کے اوپر عارب لگے تھا کہ سپا نے ان کو پوری طرح آشرے دیا ہوا تھا اگر ایسی آپ دیکھیں گے رام رحم کو لے کر تو رام رحم کے اوپر بھی کئی سارے پولٹیکل پارٹی اور یہ ماملہ بھی اگر سپریم کورٹ نہیں پہنچتا تو شاید اس طرح سے کاروائی نہیں ہوتی جس طرح سے بھی ہو رہی ہے بلکل بلکل اگر یہ سپریم کورٹ نے خود سنگیان نہ لیا ہوتا یا جو وکیلوں نے یہاں پہ اپنی بات نہ رکھی ہوتی ہائی کورٹ اس طرح کی مونٹرنگ نہ کر رہا ہوتا تو شاید سوامی چنوینن شاید لڑکی کی ایفائیر ہی درج نہیں ہوتی کیونکہ پہلے لڑکی کے پتا نے شکایت دی تھی لیکن ایفائیر جو پہلی درج ہوئی ہے وہ چنوینن کی درج ہوئی ہے جس میں بلیک میلنگ کی بات کہی گئی ہے جس میں پانچ کلل روپے کی فیروتی مانگنے کی بات کہی گئی ہے سپریم کورٹ کے دخل کے بعد ہی لڑکی کی ایفائیر درج ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم کیونکہ ان کی رسوخ اتنا زیادہ ہوتا ہے ستہ میں ان کی دخل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پولیس پرشاشن ان کے اردگرد گھومتا ہے ان کے خراف کاروائی کرنے کی سوچ نہیں سکتا چلی اس چرچہ میں ابھی کے لئے اتنا ہی اور بڑا سوال یہی ہے کیونکہ سوامی چنمیا نند پر ریپ کیا روپ لگے ہیں جس لڑکی نے آروپ لگائے اس پر بلیک میلنگ کیا روپ لگے ہیں اور یہ دونوں اتر پردیش کی سائٹی ٹیم کو اب کورٹ میں ثابت کرنے دوشی کون ہوگا یہ آنے والا وقتیں بتائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ